شرک کریں گے اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑا جائے گا میرے بھائی تو عزت نہیں ملے گی مسلمان اس لئے بچپن سے عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے توحید علوہیت کیا ہے توحید ربوبیت کیا ہے توحید اسماع و صفات کیا ہے اور توحید کے تقادے کیا ہیں اسلام کیا ہے نواقض اسلام کیا ہے اسلام کن باتوں سے ٹور جاتا ہے لیکن آپ دیکھو ہمارے بچپن میں لوگ ایک صدو کے نام پر گلگلہ بنایا کرتے ہیں کہتے تھے اگر گلگلہ نہیں بنے گا تو گھر میں تباہی آ جائے گی ماری جائیں گے مسئیبتیں آئیں گے بیماری آئیں گے پرابلم پیدا ہوگی کتنا دھرا دیا ہے مسلمان کو کانپتا رہتا ہے کانپتا رہتا ہے اگر گیاروی کے نیاز نہیں کی تو فلا مشکل ہو جائے گی اگر فلا کام نہیں کیا فلا کا مذہبہ نہیں کیا تو فرابلم میں پڑ جائیں گے فلا کی چادر نہیں چڑھائی تو مسئیبتیں آ جائیں گی جو اللہ سے دیتا ہے ساری دنیا سے دیتا ہے میرے بھائی یہ بہت بڑی فرابلم مسلمانوں کی ہے آپ دیکھیں کیسے دھرایا جاتا ہے کہا کسے ایک صابر کلیری جب کلیر شریف تصریف لے گئے تو مسجد میں جا کے ویسے لوگوں نے کہا اے میاں نکلو یہاں سے یہ قاضی صاحب کی جگہ ہے یہ فلا صاحب کی جگہ ہے کہا اچھا مجھے نکال دیا مسجد سے باہر گئے جب سارے نمازی آئے مسجد بھر گئی نماز پڑھنے لگے جب سجدے میں گئے تو مسجد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ سب لوگ سجدے میں گئے مسجد تو بھی سجدہ کر مسجد سجدے میں گئی اور سارے مسلی دب کے ختم ہو گئے مربہ گر گیا مسجد گر گئی سجدے میں گئی تو گر جائے گی گر گئی اور سارے مسلی اسے دب کے مل گئے اب بتاؤ کہ کون بابا صاحب کے خلاف کوئی بات سوچے گا کہا سوچوں گے بھی تمہارے جاؤ گے وہابی کی بات سننا نہیں اگر سنو گے تو مسیبت آ جائے گی آفت آ جائے گی پرابلم آ جائے گی اسے قریب نہیں جانا تو اس گولک دھندے سے امت کو نکالنا ہوتا عزت اسی ہاتھ میں آئے گی اللہ کی نشرت اللہ کی تائید اللہ کی مدد جب ہی آئے گی میرے بھائی یب یہ امت توحید میں کامل ہوگی یب یہ امت اتباع کتاب سنت میں کامل ہوگی